کسی بھی قوم کی حقیقی قدر و منزلت اس کے افراد کے ذریعے ہوتی ہے افراد اپنے کارناموں کے بدولت قوم کی سرپلندی کا باعث بنتے ہیں جس قوم میں مخلص کارکن، باعمل عالم، ندر اور بے خوف مجاہدین اور راستباز سیاستدان ہوں وہ قوم ترقی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہی قوم اس بات کی مستحق ہے کہ زمین کی بادشاہت اس کے ہاتھ آئے اسلام سے قبل عربوں کا شمار دنیا کی وحشی قوموں میں ہوتا تھا وہ انتہائی پراغندگی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے کسی کی اطاعت کرنا ان کے لیے آر تھا معمولی معمولی باتوں پر غیز و غزب کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک اٹھتی تھی جس کا نتیجہ عموماً خون ریز جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا قبائلی اسبیت پر دوسری تمام چیزیں قربان کر دی جاتی تھی اپنے قبیلی کی حمایت میں ہر شخص کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا تھا خواہ قبیلہ حق پر ہو یا نہ حق پر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ان کی حالت بلکل اس شیر کے مصداق تھی جس وقت ان کا بھائی کسی مصیبت کے موقع پر ان کو مدد کے لیے بلاتا ہے تو معمولی کی نویت معلوم کیے بغیر وہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں وہ بتوں کے پرستش کرتے تھے اور ان کے دلوں میں یہ وہم سمایا تھا کہ اس طرح انہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ علم و شاہستگی سے آری تھے اور فکر و تدبر و مال اندیشی ان سے کوسوں دور تھی ایک لمبے عرصے کی گمراہی اور پستی کے بعد آخر خدا تعالیٰ نے ان پر اسلام کے ذریعے اپنی رحمت نازل کرنے اور اپنے انامات سے انہیں سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا اسلام کے ظہور کے قریب اللہ نے قص بن سعدہ اور ورقہ بن نوفل جیسے چند نیک لوگوں کو پیدا کیا جنہیں اقل و فکر تدبر و فراست اور اقل و دانائی سے حصہ وافر ملا تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام کی تعلیمات قبول کرنے کے لئے تیار کیا جا سکیں ان لوگوں نے اپنی پر حکمت باتوں اور موائزہ حسناس کے ذریعے عربوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور ان کی گمراہی کو ان پر آشکار کرنا شروع کیا ان میں سے ایک گروہ دین ابراہیمی کی تلاش میں تھا اور ایک جماعت اس فکر میں غلطا تھی کہ اپنی قوم کے دین سے کسی بہتر دین تک اس کی رہنمائی ہو جائے ان حکمہ اور مفکرین کی گروہ کی مثال صبح کازب کی روشنی سے دی جا سکتی ہے جو صبح صادق کی خبر دینے کے لئے فجر سے قبل کچھ دیر کے لئے نمودار ہوتی ہے اس کے بعد صبح صادق کا ظہور ہوتا ہے کچھ عرصے بعد صبح کے مطلع تابان سے سورج دلو ہو کر تمام عالم کو اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے اسلام کی صبح درخشاں کا ظہور ایک ہولناک تاریکی کے بعد ہوا اس وقت دنیا شہان کسرہ کے استبداد اور قیاسرہ کے ظلم جور کی چکیوں کے نیچے بری طرح پس رہی تھی خدا کے بندے اپنے معبود حقیقی کو بھول کر بے جان پتروں اور بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے اس حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے کہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے نہ چاہا کہ اس کے بندے اپنی گمراہی میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرے اللہ پاک نے اپنے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھٹکی ہوئی دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا جنہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو ذابطہ اخلاق مقرر فرمایا اس سے بہتر ذابطہ اخلاق نہ پہلے کسی نے پیش کیا تھا اور نہ آئندہ کو پیش کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو قطع نظر اس کے کہ وہ عربی ہیں یا عجمی آزاد ہیں یا غلام معزز قوم کے افراد ہیں یا پست اقوام سے تعلق رکھتے ہیں مساوی حقوق دیئے وزیلت کا میار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صرف ایک یعنی تقوی مقرر فرمایا ارشاد ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدِ اللَّهِ أَتُقَاكُمْ خُدَتَالَىٰ کے نزدیک سب سے معزز و مقرم وہی فرد ہے جو تقوی کے میدان میں سب سے آگے ہے امت مسلمہ اپنے اہدِ اولین میں تمام اقوامِ عالم کے لیے ایک نمونہ تھی اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ وطن کی خاطر قربانی اور ایمان کی پختگی کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے اور جو فتوحات مسلمانوں نے حاصل کی ان کے پس منظر میں جو چیز کام کر رہی تھی وہ تھی قوم کی صفوں میں مکمل یک جہتی اور ریایہ کے درمیان کامل مساوات ارشاد ہے کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو محض تقوی کے سبب امتِ مسلمہ ابتدا میں عدل و انصاف کی قدر و قیمت سے حقیقی طور پر آشنا تھی کوئی مزز ترین شخص بھی قصور کر کے سزا سے بچ نہیں سکتا تھا اور کوئی نہایت ہی غریب شخص بھی مظلوم ہو تو انصاف سے محروم نہیں رہ سکتا تھا جس ایک کلمے پر مسلمان متحد ہو گئے تھے وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ زبان پر آتے ہی مسلمانوں کے دلوں سے کینہ مٹ جاتا تھا اور ان کے سینوں میں ایک نئی حرارت پیدا ہو جاتی تھی ان کی تمام جدو جہد اسی کلمے کو سربلند کرنے کے خاطر تھی اسی کے خاطر وہ جمع ہوتے تھے اور اسی کے خاطر وہ جہاد کرتے تھے کوئی مورخ جب ان فتوحات پر نظر دوڑاتا ہے جو مسلمانوں نے ابتدائی اہد میں جبکہ ان کی وحشیانہ طرز زندگی کو ختم ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے حاصل کی تھی تو حیرت سے اس کا دماغ چکرانے لگتا ہے آخر وہ کونسی چیز تھی جس نے اس تہذیب و اخلاق سے آری قوم کو عالی درجے کی محذب اور شائستہ قوم بنا دیا اور اس میں وہ اتحاد پیدا کر دیا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے حالانکہ ایک وقت یہ تھا کہ کسی شاعر کا ایک شیر ہی ایک باپ کے دو بیٹوں میں ہمیشہ کے لیے تفریق ڈالنے اور باہم اداوت کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا تفریق و اداوت بھی ایسی کہ اس کا نتیجہ اکثر خون ریز جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا ہر شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دلوں میں یہ انقلاب عظیم کس طرح برپا ہوا کیا اس انقلاب کا سبب وہ دنیا دین تھا جس کے وہ پیرکار بن گئے یا وہ عدل تھا جو اس وقت قائم ہو چکا تھا یا وہ مساوات تھی جس نے حاکم اور محکوم دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا تھا یا فوجوں کی آلہ کار کردگی تھی جس نے ان کو فتوحات سے نوازا ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ یہ دین اسلام ہی تھا جس نے عربوں کے منتشر شیرازے کو یقجا کیا ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا دور جاہلیت کی محلک رسومات سے انہیں روکا اور این اس وقت جب ان کی قوتیں باہمی تنازعات میں ضائع ہو رہی تھی ان کے سامنے ایک بلند نسبلین رکھا اور ان کی قوتوں کو اس کے حصول کی کوشش میں لگا دیا اسی دین نے انہیں مساوات اور عدل کی نعمتوں سے روشناس کروایا اسی نے انہیں اتحاد کی تلقین کی اسی نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو کیونکہ اس طرح تم کمزور ہو جاؤ گے کی تعلیم دے کر اختلافات اور جھگڑوں سے بچنے کا حکم دیا اسی نے یہ فرمان سنا کر انہیں فتح پانے کا گر بتایا کہ اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا سامنا ہو تو تم ثابت قدم رہو اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرتے رہو اسی طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو اسی دین نے ان کی اقلوں کو جلا دی اور اللہ کا یہ حکم سنا کر کہ کیا انسان زمین و آسمان کی بادشاہت اور خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء پر غور و فکر نہیں کرتے انہیں زمین و آسمان کے ایاں و نہاں خزانے حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا جب مسلمانوں نے اپنے اردگرد نظر دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو عمرہ عیش پرستی میں مشہول ہیں دوسرے طرف غلام اور غریب ریایہ جو ستم میں دبی ہوئی ہے ننگے انسانیت کام کیے جا رہے ہیں اور ہر طرف گمراہی کا بازار گرم ہے اس وقت انہیں یہ خدای فرمان یاد آیا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کی تلقین کرے اور بدی سے بچائے اس فرمان کے پنوجب انہوں نے دین اسلام کی اشاعت اور خدا کے بندوں کو ہدایت دینے کے خاطر کمر حمد بانگ لی اور جی جان سے اس کام میں لگ گئے ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا اور فطا اعلا کلمت الحق اور مخلوق خدا کی بھلائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کی عظیم ترین شہ سوار ہیں زندہ اور ترقی کرنے والی قومیں اپنے مشاہیر کے کارناموں کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ ان پر فخر کرتی ہیں اور کسی موقع پر بھی وہ ان کی تعریف اور توصیف سے غافل نہیں رہتی ذاتی محفلے ہوں یا پبلک جلسے کوئی جگہ بھی ان کے تذکرے سے خالی نہیں رہتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے بچے بچے کے دل میں اپنے بڑوں کے لیے احترام اور تعظیم کے جذبات موجزن رہتے ہیں اس کے بالمقابل مسلمانوں نے اپنی ان مایہ ناز ہستیوں کو بالعموم فراموش کر دیا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اعلی وقف کر دی تھی جو امت مسلمہ کے عزت و افتخار کا باعث تھی اور جن کی بیش بہا قربانیوں کے باعث اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی ہمیں دنیا کی قوموں میں جو مقام حاصل ہے وہ محض ہمارے اصلاف کی وجہ سے ہے لیکن کیا یہ ظلم نہیں کہ ہم ان کے سب کارنامے تقریباً بھولا چکے ہیں اور ہمیں ان کی حقیقی شان کا مطلق علم نہیں دین اسلام کی ان بلند پایا شخصیات کی زندگیوں کی جھلک آج کی نسل تک پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش کرتے ہوئے مختلف اقساط پر مشتمل ایک سیریز تیار کی گئی ہے اس سیریز کا آغاز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جیسی انتہائی اہم شخصیت سے کیا جائے گا امید ہے کہ اس کوشش سے ان شخصیات کی زندگی کے تمام پہلو نمائع ہوں گے اور اللہ آٹھ کی ذات سے دعا ہے کہ ہم اپنی اس ادنا اور معمولی کوشش میں کامیاب ہو سکیں